بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر آباد کے شیروں اور شیریوں آپ سب کو محمد نواز شریف محمد شہباز شریف حمزہ شہباز شریف اور آپ کی بیٹی اور بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم مجھے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے وزیر آباد کے شیروں آج میں صرف تلت شوکت منظور چیمہ کو مبارک بات دینے ان کے گھر نہیں آئی آج میں وزیر آباد کے بہادر عوام اور شیروں کو ووٹ کی عزت ان کے مو سے چھین کے لانے پہ مبارک بات اور شہباز دینے آئی ہیں سودرہ سندہ بات سودرہ کا پتہ ہے مجھے جب میں سودرہ گئی تھی جلسے کے بعد تو جس طرح سودرہ نے جس طرح سودرہ نے مجھے ویلکم کیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا سودرہ سے بہت بڑی لیڈ آ رہی ہے میں میں وزیر آباد کو یہ شاباش پینا چاہتی ہوں کہ دھونس اور دھاندلی اور جبر اور بتری دھاندلی کے باوجود وزیر آباد میں نہ صرف نواز شریف کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو اس بیانیے کو عزت دی بلکہ ووٹ کو عزت دو کی جنگ بھی لڑی اور اور جب جب وہ وزیر آباد کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر تھیلے چرا کر بھاگ رہے تھے تو وزیر آباد کے شیروں نے ان کو پیچھے سے پکڑا اور ناصف عطا بھائی تو ماشاءاللہ وزیر آباد الیکشن کا ہیرو ہیں لیکن جو جو بھی وزیر آباد کی الیکشن ٹیم کا پی ایم ایل ایل کی طرف سے جو جو بھی ذمہ دار تھا اس ٹیم کا رکن تھا میں فردن فردن نام نہیں لے ری لیکن میں ہر ایک کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور محمد بھائی شریف کو آپ سب پر فخر ہے اور میں وزیر آباد کو اور دسکا کے عوام کو اور نوشیرہ کے عوام کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے آٹا چوروں ووٹ چوروں بجلی چوروں کو گیس چوروں کو چیمی چوروں کو آپ نے ان کا مقبرہ بنا کر یہی پر دفن کیا ہے انہیں یہ الیکشن نہیں تھا وزیر آباد آلو ابھی مل کے نعرے لگائیں گے بڑے نعرے لگانے ہیں وہ نعرہ پتا ہے نا میری میرے ووٹ پہ ڈاکا ابھی لگائیں گے ابھی لگائیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر سوبے سے ہر سوبے سے پہ در پہ شکست عمران خان کا جب مقدر بنی تو اپنی اس نے اپنی دوب دی ہوئی عزت اور کشتی بچانے کے لیے اس نے دسکا کی سید پر ڈاکا ڈالا لیکن میں دسکا کی بہادر عوام کا اور وزیر آباد آباد کی بہادر عوام کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے ووٹ پر ڈاکا ناکام بنایا شاباش زندہ باد یہ الیکشن نہیں تھا یہ آتا چوروں بجلی چوروں چینی چوروں گیس چوروں کے اور ووٹ چوروں کے خلاف ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے آیا اور دیکھو سندھ میں الیکشن ہوا بری طرح ہارے ولوچستان میں الیکشن ہوا بری طرح ہارے اور نوشیرہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیر نے اور نواز شریف نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا جس نواز شریف کو کہتے تھے جس نواز شریف کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی وہ لندن میں بیٹھا ہے لیکن ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے جید نگر نگر آغاز ہے جیدہ خوشحالی آغاز ہے سانویہ اتنے نازے میاں دنار وکڑے بھی وکڑے لے تمہارا رنگ سکڑے بھی سکڑے لے میاں دنار وکڑے بھی وکڑے لے دیکھو سندھ میں الیکشن ہوا ہار گئے خیبر پفتونخواں میں الیکشن ہوا ہار گئے بلوچستان میں الیکشن ہوا ہار گئے لیکن داکہ ڈالنے کی کوشش کہاں ہوئی پنجاب میں تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے نواز شریف کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے پنجاب میں لیکن کیا تم نے پنجاب کو اتنا لہوارے سمجھ لیا تھا کہ تم پنجاب پر ڈاکہ ڈالو گے اور پنجاب تمہارا مو دیکھ جارے گا نہیں پنجاب نے نہ صرف اپنے ووٹ پر ڈاکہ نہیں ڈال لی دیا پنجاب نے ووٹ چور پکڑ لیے پنجاب نے کہا پنجاب پنجابوں کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال لے آئے ہو پنجابی جب جاگ جاتے ہیں تو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں اور پنجاب نے خصوصاً بسکا کے عوام نے اور لزیران بھار کے عوام نے نہ صرف اپنی بیزتی اور ووٹ پر ڈاکے کا بدلہ لیا بلکہ دو ہزار اٹھارہ کے جالی الیکشن کا پول بھی کھول دیا پورے پاکستان کے سامنے ایک منٹ مریم کے پاپا آئیں گے کیا کیا بول گے اچھا ایک منٹ ایک منٹ مریم کے پاپا روزگار تو انشاءاللہ بات ملائیں گے پہلے ان ووٹ چوروں کو رنائیں گے اور دیکھو اوپر سے شرم بھی نہیں آتی ان کو اتنی بری طرح ہارے ہیں ہر جگہ سے اور کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمارا ووٹ بڑھ گیا ہے تو میں یہ کہنا شاتی ہوں کہ اتنے سیانے بننے کی ضرورت نہیں عوام جانتی ہے کہ کس طرح تم نے فائرنگ کر کے خوف و حراس کا محول پیدا کیا کس طرح تم نے وزیرہ بارڈ اور ڈسکا میں پولنگ سٹیشنز پہ جہاں ہر پولنگ سٹیشنز پہ شیر کے ووٹرز کی کتارے لگیوی تھی کس طرح تم نے وہاں پر پولنگ بوٹس کے دروازے بند رکھے اور شیر کے ووٹرز کو گھنٹو انتظار کرایا پولنگ سلو ڈاؤن کی لیکن پھر بھی جب شیر کے ووٹرز نے جانے سے انکار کر دیا تو ووٹوں کے تھیلے اٹھا کے بھاگتے بنے اور جب تھیلے اٹھا کر بھاگتے بنے اور پکڑے گئے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اس کے بعد الیکشن کمیشن کا عملہ ہی چوری کر لیا وزیر آباد والوں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ووٹ چوری سنا تھا نا سنا تھا نا بکسہ چوری سنا تھا نا سنا تھا نا لیکن عملہ چوری کبھی سنا تھا تو دو ہزار اٹھارہ میں بکسے چوری ہوئے دو ہزار اکیس میں پولنگ سٹیشنز کا عملہ ہی چوری ہو گیا بڑی ترقی کیتی ہے تو ہی یہ نیا پاکستان بننے کا پرانا پاکستان واپس آ رہا ہے پاکستان جاگ چکا ہے پنجاب جاگ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پرانے پاکستان کو واپس لا کے ہی دم لے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر اور پھر ایک منٹ ابھی ابھی لگاتے ہیں نارے ابھی ایک منٹ مجھے پتا ہے بڑا جو سو جذب ہے مل کے نارے لگائیں گے انشاءاللہ اور دیکھو بیس پولنگ سٹیشنز کا عملہ غائب کر دیا اور چودہ گھنٹے کے بعد صبح صبح وہ عملہ باجمار آروں کے آفیس میں اچانک وارد ہوتا ہے اچانک مولت کائے ہوئے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ چودہ گھنٹے تم کہاں رہے تو کوئی کہتا ہے میری ایند ٹوٹ گئی تھی کوئی کہتا ہے میں راستہ بھول گیا تھا کوئی کہتا ہے دھند بڑی تھی کوئی کہتا ہے گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے پہلے دسکا کیا چاند پہ ہے کہ آتے آتے چودہ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور جن کی جن پولنگ سٹیشنز پہ ایک منٹ ایک منٹ جن پولنگ سٹیشنز والوں کی اینکے ٹوٹی تھی جن پولنگ سٹیشنز پہ دھند بڑی تھی جن پولنگ سٹیشنز والوں کی گاڑیاں خراب ہو گئی تھی ان پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ آسمان پہ پہنچ گیا اچانک اچانک آسمان پہ چلا گیا جہاں پورے حلقے میں تیس سے پینتیس فیصد ووٹ پڑا وہاں اچانک ان بیس پولنگ سٹیشنز پہ اسی پسند پچاسی پسند ووٹ پڑ گیا تو بڑی بھئی بڑی ایڈوانس جماعت تیس طریقہ انصاف پوری رات لائنوں میں لگ کے ووٹ ڈالتے رہے واہ 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 اور اب ہم ایک سیکنڈ اور میں بیٹا ایک منٹ پلیز پلیز ایک منٹ دیکھو پھر میں آپ سے بات نہیں کر سکتی کیا فائدہ اور پھر میں طلق شاکت منظور چیما اور نوشین افتخار جو دسکہ سے جیتی ہے مسلم لیگ نون کی میں مسلم لیگ نون کی ان شیرنیوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں کیا شیر کی طلعہ لڑی ہے شباش اور مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان کیا ہے اب ایک ساٹھ شیر تو ہے نا لیکن اب ایک ساٹھ چھوٹی سی شیرنی بھی آنی شاہی ہے مسلم لیگ نون اب شیرنیوں کی بھی جماعت ہے شیرنیوں نے بھی کمال کر کے دکھایا شباش پوری کی پوری انتظامیہ کو پوری کی پوری جالی حکومت کو پوری ایجنسیز کو ان دو شیرنیوں نے دن میں تارے دکھا دیئے شاباش نوشین شاباش تلت اور شاباش ہر اس بوٹر کو ہر اس خاتوم کو ہر اس بیٹے کو جس نے جمہوریت اور بوٹ کو عزت دو کا مقدمہ لڑا اور آج آج جب مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن میں اپنا مقدمہ لے کر گئی الیکشن کمیشن نے خود خود یہ بات کہہ دی کہ ہمارے بیس افسران اخواہ ہو گئے تھے اور جب چیف الیکشن کمیشنر ان سے رابطہ کرنا چاہ رہا تھا تو نہ ان کے فونز آن تھے اور نہ ہی ان کا پتا چلا بھئی مجھے بتاؤ کیا دھند میں فون بھی بند ہو جاتے ہیں یہ کون سی سائنس نے ترقی کیے جس میں دھند میں انسان کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں اور اب جب مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں صرف بیس پولنگ سٹیشنز کا نہیں ہمیں پورے دسکا کا دوبارہ سے ری پولنگ یعنی کہ پورے دسکے کا انتخاب ہمیں دوبارہ چاہیے تو عمران خان بڑا سیانہ بن کے کہتا ہے چوری جو کی ہوئی ہے چوری تو کی ہوئی ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا ہے تو بڑا سیانہ بن کے کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں بیس پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ الیکشن کرا لو وہ بتا ہے نا کہتے ہیں نا کہ جب آپ لوگ تو زیادہ بہتر جانتے ہو گاؤں میں جب چور بھاگتا جاتا ہے چور پکڑا جاتا ہے جب چور پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے اوہو اب تو میں پکڑا گیا ایسا کرو یہ مال میں نے چوری کیے یہ واپس لے لو مجھے سزا نہ دو تو عمران خان جب چوری پکڑی گئی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو کہتا ہے بیس پولنگ سٹیشنز پر الیکشن کرا لو لیکن مزید میں مجھے بے نکاب نہ کرو کہ آپ پاگل سمجھ رکھا ہے مسلمی نون کو دسکا کے عوام کو اور وزیر آباد کے عوام کو پاگل سمجھ رکھا ہے اب الیکشن انشاءاللہ تعالی ہوگا تو پورے حلقے میں دوبارہ ہوگا اور یہ بھی میں بتا دوں جس کو تم کہتے تھے نا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے اس کے ایک حلقے میں دسکا اور وزیر آباد نہ پہلے بھی نواز شریف کا تھا آج بھی نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ کل بھی نواز شریف کا رہے گا اور نواز شریف کے ایک حلقے پر ڈاکہ ڈالنے کیلئے وزیر آباد کے بھائیوں بہنوں بچوں الیکشن کمیشن کا املہ ہوا کر لیا لیکن پھر بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے نواز شریف جیت گیا اور اگر یہ دھانگلی نہ ہوئی ہوتی تو یاد رکھو وزیر آباد کے لوگو وزیر آباد میں اور دسکا میں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ان کی زمانتیں ضبط ہو جاتی اور ان سے ذرا پوچھو ان کو ووٹ کوئی کیوں دے گا کیا آتا سستا ہو گیا ہے ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے جواب دو کیا آتا سستا ہو گیا ہے کیا چینی سستی ہو گئی ہے کیا بجلی اور گیس کے لمبے لمبے پیل آنے ختم ہو گئے ہیں کیا کوئی بھی کام اس حکومت کا ٹھیک ہے تو پھر خود ہی بتاؤ جب آبان ہاتھ اٹھا ہوتا کہ ان کو بد دعائیں دے رہی ہے تو ایسے میں کون ہے جو ان کو ووٹ دے گا ان کو تو کی پی کے میں ان کی ہوم گراؤنٹ سے ان کو ووٹ نہیں ملا لوگوں نے وہاں بھی مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف کے بیانیاں کو ووٹ دیا اور نواز شریف پہ جھوٹے انزام لگا کر نواز شریف پر بوتان لگا کر فکس میچ کے ذریعے نواز شریف کو نہ صرف ملک کی سیاست سے بلکہ ملک کی سیاست سے ملک سے باہر رکھنے کی کوشش کی لیکن ایک اور بات سن لو فراڈ شیٹ کو جانتے ہو نا فراڈ شیٹ کو جس کو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لیاؤ اور آپ کے اربوں روپے ان کو دیئے آپ کی میند کی کمائی کے اربوں روپے آپ کی خون کی پیسے کی کمائی کے اربوں روپے آپ کے ٹیکس کے اربوں روپے ان کو دیئے اور آخر میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا انہوں نے نواز شریف کو تو کیا پکڑنا تھا؟ الڈا پنتالیس لاکھ روپے نواز شریف کے گھر پہ نواز شریف کو دے کر گئے ہیں اس کو کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے اور یاد رکھو یاد رکھو مزیر آباد والوں اگر پاکستان میں تھوڑا سا بھی انصاف ہوتا تھوڑا سا بھی انصاف ہوتا انصاف کا کوئی میار ہوتا تو نواز شریف کے خلاف جو مقدمات ہیں نا مزھکہ خیز ان کو کوئی عطالت بھی نہ قابل سمات قرار دے دیتی اتنے جھوٹے اور اتنے مزکہ خیز مقدمے ہیں اور فروڈ شیٹ کو گھر جا کے پنتالیس لاکھ روپے دے کر آئے ہیں تو ہر آنے والا دن ان کو رسوا کر رہا ہے ان کے چہرے عوام کے سامنے نہ رہا ہے اور ہر آنے والا دن آپ کے اور ہمارے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے اچھا ایک اور بات ان کے چند لوگ ٹی وی پر کہہ رہے تھے اگر دھاندلی ہوئی بھی ہے تو بچارے یہ جو پنجاب کا محسون سا وزیرِ حالہ اس کا نام کیا ہے جو پنجاب کا دیکھو وہ بچارہ محسون سا وزیرِ حالہ دیکھو جب اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی جہاں پر ایجنسیز ان وارڈ تھی اب نام میں انشاءاللہ بعد میں یہ خود ہی بتا دے ورنہ ہم کو نام بھی بتانے پڑیں گے میرے پاس ہمارے پاس انفرمیشن پوری آگئی ہے تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی اپنی چوری بول دے وہ جو الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے اللہ کرے کہ سارے حقائق اس میں سامنے آ جائیں لیکن اب یہ سب کچھ جو بزدار پر ڈالتے ہیں میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس میں صرف بزدار پسوروار نہیں ہے اس میں عمران خان وہ چور پورے کا پورا ذمہ دار ہے اور میں الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اب صرف ان کی چوری نہیں پکڑنی ان کے جو جو بھی افسران جو جو بھی ایجنسیز کے اہلکار جو جو بھی حکومتی اہلکار جو جو بھی پولیس کے اہلکار جس میں کون سا ورک ہے وہ زلفکار ورک جس نے اپنے حلف سے غداری کر کر عمران خان وہ چور کا ساتھ دیا ایسے افسران کو صرف بے نکاب نہیں کرنا میں الیکشن کمیشن سے یہ درخواست دیتی ہوں کہ ان کی پیٹیاں اتروائی جائیں ان کو سزائے دی جائیں اور ان کو عبرتناک ان کے ساتھ سلوک کیا جائے تاکہ آئندہ پورے پاکستان میں یہ ووٹ چور کبھی بھی پاکستان کے عوام کے ووٹ پر ڈاکا نہ ڈال سکے اور الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن اگر یہ چاہتا ہے الیکشن کمیشن کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بائیس کروڑ عوام کی نظر الیکشن کمیشن پر ہے بائیس کروڑ عوام آپ کی طرف اپنے ووٹ کی عزت کے لیے دیکھ رہی ہے اور اگر الیکشن کمیشن یہ چاہتا ہے کہ اس کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو الیکشن کمیشن اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھویا ہوا وقار بحال ہو اور الیکشن کمیشن یہ اگر چاہتا ہے کہ اس کے عملے کے ارکان اس کے بیزائنگ آفیسرز آئندہ چوری نہ ہو تو الیکشن کمیشن کو اس دفعہ دلیعانہ فیصلہ کرنا پڑے گا اور بوٹ چوروں کے چہرے عوام کے سامنے لانے پڑیں گے اور آخر میں آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہو ایک منٹ آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہو کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو پتا نہیں تھا تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہو کہ اپنی آف چور کمپنی چھپائی اور وہ غلطی اکاؤنٹ کے نام لگا دی عدالت میں بنی گالا کے تین سو کنال پر مبنی مہن کا جالی این او سی جمع کر آیا غلطی سٹیم پیپر والے کے سر پہ تھوپ دی فورن فنڈنگ میں اربوں روپے کے پیسے بھارت سے اور اسرائیل سے آئے غلطی ایجنٹس کے سر تھوپ دی دھاندلی کے ریکارڈ ٹوٹے ریکارڈ ٹوٹے دھاندلی کے بزدار گورنٹ پہ غلطی تھوپ دی آتا چوری چینی چوری دوائی چوری سبزی چوری بجلی چوری میں نے نہیں کی میری ایٹی ایمز میں کیے تو کتنا معصوم آدمی ہے بھائی کتنا معصوم آدمی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو میں پچھلی رفعہ یہاں کہہ کر گئی تھی کہ وچو وچو وہ چوری کری جاؤ کہ اتھو اتھو رالا پائی جاؤ بھائی بندہ ایماندار ہے بندہ تابدار ہے پوری ایمانداری سے الیکشن چوری کیا ہے بندہ ایماندار ہے دیکھو اغوا برائی اغوا برائی تاوان کا سنا تھا نا اغوا برائی نوٹ کا بھی سنا تھا نا اغوا برائی ووٹ سنائے کبھی اسی طرح انہوں نے جب یہ ہر چیز کر کے ہار گئے تو پریزائیڈنگ آفیسرز کو چوری کر دیا لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں اور ہر چیز کا اعزام دیتے ہو نا پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا نواز شریف نے کر دیا ہر چیز کا اعزام نواز شریف حکومت کو دیتے ہو تو چلو عوام نے ووٹ بھی نواز شریف کو ڈال دیا روتے رو تو اب ووٹ چوروں کی حکومت آخری سانسوں پر ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وینٹی لیٹر سانس مصنوعی سانس دینے والی مشین ووٹ چوروں کی حکومت آخری سانسوں پر ہے وزیر آباد والوں مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دو آخری دکتہ دینے کو تیار ہو اور اگر ان ووٹ چوروں کو گھر بھیجنے کے لیے لانگ مارچ کرنا پڑا تو وزیر آباد نکلے گا پوری طاقت سے نکلے گا پوری قوت سے نکلے گا وعدہ اور ایک بات آخری میں پنجاب کو بھی کہنا چاہتی ہوں اور پورے پاکستان کو کہنا چاہتی ہوں میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا میں کہوں گی خاتمان دھیر کا ووٹ صرف شیر کا بولو پورا پاکستان اگر مہنگائی سے نجات چاہتا ہے پورا پاکستان اگر آتا چوری سے نجات چاہتا ہے پورا پاکستان اگر چینی چوری سے نجات چاہتا ہے پورا پاکستان اگر مہنگی سبزیوں مہنگی بجلی مہنگی گیس مہنگی اندوں مہنگی مرگیوں مہنگے گوشت مہنگی سبزیوں مہنگی دعاوں سے نجات چاہتا ہے تو شیر کا ساتھ دو اور میرے ساتھ نعرہ لگاؤ خاتمان دھیر کا ہاتھ اٹھا کے خاتمان دھیر کا خاتمان دھیر کا اور آخر میں پورے پاکستان میں بلکہ لنڈن میں آواز جانی چاہیے کہ میرے ووٹ پہ دھاکا ایسے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے جو چھتوں پر میری بہنیں کھڑی ہیں وہ بھی ایک آواز آنی چاہیے جس کی گونج پورے پاکستان میں جائے میرے ووٹ پہ دھاکا میرے ووٹ پہ دھاکا میرے ووٹ پہ دھاکا انشاءاللہ تعالی چور پکڑے گئے ہیں چوری پکڑی گئی ہے اب ان کا اتصاب باقی ہے وہ بھی چند دنوں کی بات ہے جیت انشاءاللہ تعالی ووٹ کی عزت کی ہوگی جیت انشاءاللہ تعالی ایمانداری کی ہوگی جیت انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی ہوگی اور ہم جو لوگ جو لوگ ووٹ کو عزت دینے کی ایک پوری جنگ میں جیل گئے جن میں نیا مدسر نظیر صاحب شامل ہیں یہ کھڑا ہے جس میں مہر جعوید صاحب شامل ہیں افتخار احمد رانہ ناصر رضا راک سیٹ رمضان میں سب کو کہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی میرے پاکستان کے ووٹ کو عزت ضرور ملے گی اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو تلت شوکت صاحبہ کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات تو ایک دفعہ مل کے نعرہ لگا دو نواز شریف نواز شریف شہباز شریف پاکستان اور میں میں ڈاکٹر نصار چیما کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کر لڑا اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی فتح اور کامیابی شیروں کی ہے زندہ باد دنیا کو بتانا چاہتا ہو تازی کو سنانا چاہتا ہو